اور ابھی آپ کو بڑی خبر دیں گے پولیس کی جانب سے بڑی کامیابی کاروائی کی گئی ہے دعا زہرہ کو بہاول لگر کی تحصیل چشتیاں سے بازیاب کروا لیا گیا ہے شہر اور سہولتکار وکیل کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے کراچی پولیس نے لاہور پولیس کے حمراہ دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے مشترک آپریشن کیا دعا زہرہ اور زہیر کو قانونی کاروائی کے لیے بہاول لگر سے کراچی منتقل کر دیا جائے گا زیر حراست سہولتکار نے دعا زہرہ اور زہیر کو پناہ دی تھی کراچی پولیس نے دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے مرک بھر میں چھاپیں مارے پولیس نے دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے سینکڑوں افراد کا نیٹا چیک کیا دعا زہرہ کی ادم بازیابی پر سندھائے کورٹ کے حکم پر آئی جی سندھ کو بھی عودے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اب یہ بڑی خبر ہے جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پولیس کی جانب سے بڑی اور کامیاب کاروائی کی گئی ہے دعا زہرہ کو بہاول لگر کی تحصیل چشتیاں سے بازیاب کروا لیا گیا ہے جبکہ شہر اور سہولتکار وکیل کو بھی حراست مری لیا گیا ہے اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وہ تعدد بار دعا زہرہ کی لوکیشن کے حوالے سے عدالت نے پوچھا اور عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا گیا کہ ایک لڑکی جو سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے لیکن پولیس اسے پکڑنے سے قاسر ہے اس کا سرار گانے سے قاسر ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چشتیاں سے دعا زہرہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے جبکہ اس سے قبل زہرہ کے حوالے سے بتائی جا رہی تھی کہ آزاد کشمیر کی لوکیشن ان کے موبائل فون پر آ رہی ہے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے کامیاب کاروائی کی گئی ہے اور دعا زہرہ کو بازیاب کروا لیا گیا ہے جبکہ زہیر اور سہولتکار وکیل کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس سے قبل یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں افراد کا ڈیٹا پولیس کی جانب سے چیک کیا گیا اور دعا زہرہ کو اب فائنلی ٹریس کر لیا گیا ہے اور بازیاب بھی کروا لیا گیا ہے جبکہ شہر اور سہولتکار وکیل کو بھی راست میں لے لیا گیا ہے اور دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے پولیس نے متعدد شہروں میں چھاپے مارے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہاول نگر کی تحصیل ہے جشتیاں جہاں سے دعا زہرہ کو بازیاب کروایا گیا ہے